موسیقی پاناما کے بعد پیراڈائز لیکس نے دنیا بھر میں عمرہ کے قفیہ اساس زاہر کر کے تہل کا مچا دیا آف شور کمپنیاں بنانے والوں میں متعدد حکمرانوں، سیاسی، کاروباری اور دیگر باثر شخصیات کے نام منظر عام پر آئے ہیں پیراڈائز لیکس میں ایک سو اسی ملکوں کی پچیس ہزار سے زائد کمپنیوں، ٹرسٹ اور فنڈز کا ڈیٹا شامل ہے پیراڈائز لیکس کا بڑا حصہ قانونی معاملن فرام کرنے والی کمپنی اپل بائی کی دستاویزات پر مشتمل ہے یہ دستاویزات سنگاپور اور برمودہ کی دو کمپنیوں سے حاصل ہوئی ہیں پیراڈائز پیپرز جرمن اخبار نے حاصل کیے اور آئی سی آئی جے کے ساتھ شیئر کیے ہیں انیس سو پچاس سے دو ہزار سولہ تک ایک کروڑ چونتیس لاکھ دستاویزات کا ڈیٹا کھنگالنے کے لیے اس تحقیقاتی کاوش میں سرسٹھ ملکوں کے تین سو اکیاسی صحافیوں نے حصہ لیا جن میں آئی سی آئی جے کے پاکستان میں نمائندے دی نیوز جنگ اور جیو نیوز کے سینئر رپورٹر عمر جیما بھی شامل ہیں پاکستان میں صرف جنگ گروپ انٹرنیشنل کنسوشیم آف انڈسٹیگیٹر جنرلزم سے وابستہ ہے یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر آف شور کمپنی غیر قانونی طور پر قائم کی گئی ہو